مووی کی شروعات ہوتی ہے سن 1891 میں جہاں جنگل میں بینجیمن ٹیل گوٹ نام کے ایک آدمی پر بھیڑیا حملہ کر دیتا ہے اور اسے مار دیتا ہے اس کے بعد ہمیں گوین نام کی ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بینجیمن کی فیان سے ہوتی ہے وہ بینجیمن کے بھائی لارنس ٹیل گوٹ سے بینجیمن کو ڈھوننے کے لیے مدد مانگتی ہے کیونکہ بینجیمن کافی دنوں سے لا پتا ہے مگر لارنس اسے یہ کہہ کر منع کر دیتا ہے کہ اس کا ایک ناٹکی کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ ہے اسی لئے وہ نہیں جا سکتا دراصل لارنس ایک ناٹک کمپنی میں ایکٹر ہوتا ہے اس کے منع کرنے کے بعد گوین وہاں سے چلی جاتی ہے مگر وہ لارنس کو چٹھی لکھ کر ایک بار پھر سے بینجیمن کو ڈھوننے کی مدد مانگتی ہے اب لارنس کا شو بھی اس بار انگلینڈ میں ہونے والا تھا تو وہ مان جاتا ہے اس کے بعد لارنس اپنے گھر آ کر اپنے پتا جن کا نام جان ٹیل گوٹ ہوتا ہے ان سے ملتا ہے جان اس کو بتاتے ہیں کہ تمہارے بھائی کی لاش بہت بری حالت میں چرچ کے پاس ملی ہے دراصل لارنس بچپن سے ہی اپنے گھر سے دور تھا وہ کافی سمیں بعد اپنے گھر واپس آیا ہے لارنس اپنے بھائی کی لاش کو دیکھنے جاتا ہے مگر وہ اسے دیکھ کر ڈر چاہتا ہے کیونکہ اس کے بھائی کی لاش بہت بری حالت میں ہوتی ہے اس کے شریر کو بہت بری طرح چیر فار دیا گیا تھا لارنس اس گھٹنا سے کافی دکھی تھا وہ رات کو گاؤں کے ایک لوکل بار میں جاتا ہے جہاں کچھ لوگ اسی گھٹنا کے بارے میں بات کر رہے تھے کوئی کہتا ہے کہ یہ بنجاروں کا کام ہے تو کوئی کہتا ہے کہ یہ بھالو نے کیا ہے تب ہی ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ ایسی گھٹنا پچیس سال پہلے بھی گھٹی تھی جس نے دیکھا تھا اس نے بتایا تھا کہ یہ ایک بھیڑیے نے کیا ہے اس آدمے کی بات سن کر وہاں بیٹھے سب ہی لوگ ہسنے لگتے ہیں اور اس کا مزاک اڑاتے ہیں لارنس اپنے پتا سے بولتا ہے کہ بنجیمن کی باڈی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا تب اس کے پتا کہتے ہیں کہ شاید ہی کسی جنگلی جانور نے کیا ہے اس کے بعد لارنس گوین کے پاس جا کر اپنے روڈ بھیوئیر کے لئے اس سے معافی مانگتا ہے اور اسے بنجیمن کی کچھ چیزیں دیتا ہے لارنس کے بچپن کا یہاں پر ہمیں ایک فلیش بیک دکھایا جاتا ہے جہاں پر اس کی مام نے سیوسائٹ کر لیا تھا اس کی مام اس کے پتا کی گود میں اپنا دم توڑ دیتی ہے اس انسیڈنٹ کے بعد لارنس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور اسے بچپن میں ہی منٹل ہاسپٹل میں ایک سال کے لئے بھیز دیا گیا تھا اگلی صبح گوین یہاں سے جا رہی ہوتی ہے لارنس اس سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے قاتل کو ضرور ڈھونڈ نکالے گا گوین کے جانے کے بعد لارنس کے پتاوں سے کہتے ہیں کہ آج پور نمہ کی رات ہے اور تمہیں آج گھر پر ہی رہنا چاہیے مگر لارنس کو جل سے جلد اپنے بھائی کے قاتل کو ڈھونڈ نکالنا تھا اسی لئے وہ رات کوئی قبیلی کے پاس چلا جاتا ہے وہاں جا کر وہ اپنے بھائی کے قاتل کے بارے میں پوستاش کرنا شروع کر دیتا ہے وہ قبیلے میں ایک عورت کے پاس جاتا ہے اور اسے ایک لوکٹ دیتا ہے یہ لوکٹ اسے اس کے بھائی کی لاش کے پاس ملا تھا تب ہی گاؤں کے لوگ اکھٹا ہو کر اس قبیلے کے پاس آ جاتے ہیں کیونکہ گاؤں والوں کو شک ہوتا ہے کہ اسی قبیلے کے آنے کے بعد یہاں خون خرابہ ہونا شروع ہو گیا ہے ان قبیلے والوں کے پاس ایک بھالو بھی ہوتا ہے جسے گاؤں والے لے جانے لگتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ سارے خون اسی بھالو نے کی ہیں کچھ دیر بعد یہاں پر ایک بھیڑیا آ کر حملہ کر دیتا ہے جسے دیکھ کر چاروں طرف بھگدر مچ جاتی ہیں اور لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں مگر وہ بھیڑیا کافی سارے لوگوں کو مار دیتا ہے بھیڑیا ایک بچے کو مارنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر لارنس آ کر اس بچے کو بچا لیتا ہے پر بھیڑیا لارنس پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کی گردن پر کاٹ لیتا ہے پر تب ہی وہاں پر بن جارے یعنی کی قبیلے والے پہنچ جاتے ہیں وہ اس کی جان بچا لیتے ہیں وہ لیڈی جسے اس نے لوکٹ دکھایا تھا وہ اس کی گردن پر ٹانکے لگا رہی ہوتی ہے گاؤں والے کہتے ہیں کہ اب یہ بھی شیطان بن جائے گا اور اس سے پہلے کہ یہ کسی کو مارے ہمیں اسے مار دینا چاہیے پر وہ لیڈی جو اس کے ٹانکے لگا رہی ہوتی ہے وہ گاؤں والوں کو ایسا کرنے سے منع کرتی ہے اور اسے اس کے گھر پہنچا دیتی ہے لارنس کو جب ہوش آتا ہے تو ڈاکٹر اسے دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کیونکہ بنا کسی علاج کے اس کے زخم اپنے آپ ہی بھر گئے ہوتے ہیں اب یہاں پر انسپیکٹر بھی آتا ہے جو لارنس کے بھائی کے کیس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہتا ہے لارنس کی پرانی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے اسے لارنس پر شک ہو جاتا ہے پر کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے یا لارنس کو لگتا ہے کہ اس کی سانسیں تیز ہو گئی ہیں وہ سب کچھ دیکھ اور سن سکتا ہے جو کہ ایک نارمل انسان نہیں کر سکتا اب ڈاکٹر کس لوگوں کے ساتھ لارنس کے گھر پر آ جاتا ہے تاکہ اسے پکڑ سکے کیونکہ انہیں اب شک ہے کہ لارنس بھی شرابت ہو گیا ہے اور وہ بھی بھیڑیا بن جائے گا پر تبھی لارنس کی پتا وہاں پہنچ کر اسے بچا لیتے ہیں لارنس جب اپنی گردن کے گھاؤ دیکھتا ہے جو پوری طرح سے بھر چکے ہیں تو اسے بھی اپنے آپ پر شک ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ ضرور کچھ گڑ بڑ ہے لارنس گوین کی پروٹیکشن کے لیے اسے لندن واپس بھیج دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بھیڑیا کو پکڑنے کے لیے جال بچھا کر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ آج پورن معاشر کی رات ہے گاؤں والوں کو پتا ہے کہ پورن معاشر کی رات کو بھیڑیا ہمیشہ حملہ کرتا ہے اسی لیے وہ اپنے اپنے طریقے سے بھیڑیا سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اسے مارنے کے لیے انہوں نے چاندی کی گولیاں بھی بنائی ہیں وہیں لارنس اپنے پتا کو اندھیرے میں کہیں جاتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ ان کا پیچھا کرتا ہوا اپنی ماں کی قبر تک پہنچ جاتا ہے جو کی ایک پرانے کھنڈر میں ہوتی ہے وہاں وہ ایک کرسی بھی دیکھتا ہے جو کسی کو کابو کرنے کے کام آتی ہے یہ سب دیکھ کر اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تب ہی اس کے پتا اسے بتاتے ہیں کہ وہ اس کی ماں سے بہت پیار کرتے تھے ان دونوں کے بیچ میں باتیں ہوئی رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اس کے پتا اسے دھکا دے کر باہر نکال کر اور خود اپنے آپ کو ایک تہکانے میں قید کر لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ وہ لوگ تمہیں ماریں گے نہیں لیکن ان کا شک سیدھا تم پر ہی جائے گا اس سے پہلے کہ لورنس کو سمجھ باتا اس کی باڈی میں چینجز ہونے لگتے ہیں یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس بھیڑیے کے کٹنے کے بعد وہ بھی شراب سے ایک بھیڑیا بن گیا ہے بھیڑیا بننے کے بعد وہ جنگلوں میں بھاگ جاتا ہے اور ایک گڑے میں گر جاتا ہے وہاں موجود لوگوں کو لگتا ہے کہ انہوں نے بھیڑیے کو پکڑ لیا ہے لیکن لورنس تب ہی بھیڑیے کی روپ میں باہر نکلتا ہے اور ان سبھی لوگوں کو مار دیتا ہے انسپیکٹر جب اس جگہ پر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بھیڑیے نے سب لوگوں کو مار دیا ہے وہ ان لوگوں کی لاشے دیکھ کر بہت در جاتا ہے اگلی صبح ہم لورنس کو ایک پیڑ کی نیچے دیکھتے ہیں جہاں اس کے کپڑے فٹے ہوئے ہیں اور اس کے کپڑوں پر کھون لگا ہوا ہے تب ہی انسپیکٹر وہاں پر آ جاتا ہے لورنس کی ایسی حالت دیکھ کر وہ اسے پکڑ لیتا ہے اور لنڈن کے اسائلم میں لے جا کر بند کر دیتا ہے یہ وہی اسائلم ہے جہاں پر وہ بچپن میں ایک سال کیلئے تھا وہاں ایک ڈاکٹر لورنس کے اوپر ترہ ترہ کے ایکسپیریمنٹ کرنے لگتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے وہ اسے ٹورچر کر رہا ہو اسی طرح سے بہت دن بیٹ جاتے ہیں اور لورنس کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے ایک دن اس کی پتہ لورنس سے ملنے آتے ہیں اور اسے اپنی کہانی بتاتے ہیں کہ میں پچیس سال پہلے انڈیا گیا تھا وہاں گاؤں کے لوگوں نے مجھے ایک اونچی پہاڑی پر ایک گفا کے بارے میں بتایا وہاں اس گاؤں میں پرچلت ایک کہانی کے مطابق اس گفا میں ایک بہت عجیب پرانی رہتا تھا اور میں اس گفا میں رہنے والے اس عجیب پرانی سے ملنا چاہتا تھا میں نے اسے ڈھون لیا وہ ایک چھوٹا سا جنگلی لڑکا تھا جو لائیکن ٹرافی نام کی بیماری سے گرس تھا یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان اپنے آپ کو بھیڑی میں بدل لیتا ہے یا پوراں معاشی کے اثر سے وہ اپنے آپ ہی بھیڑی میں بدل جاتا ہے لورنس کی پتہوں سے بتاتے ہیں کہ اس چھوٹے لڑکے نے میرے اوپر حملہ کیا اور میرے ہاتھ کو کاٹ لیا میں وہاں سے واپس آ گیا پہلے تو سب کچھ نارمل لگ رہا تھا پر جلدی مجھے پتہ چل گیا کہ میں بھی اس بیماری کے اثر سے گرست ہو چکا ہوں یہاں لورنس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کی موم کو اور اس کے بھائی کو اس کے پتہ نہیں مارا تھا لورنس اپنے پتہ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کیوں نہیں مارا اس کے پتہ بتاتے ہیں کہ میں نے بہت کوشش کی پر جب مجھے اس کی آسیم شکتیوں کا احساس ہوا تو میں خود کو نہیں مار پایا اس میں میرے سرونٹ نے میری مدد کی ہر پونڈ معاشی کی رات کو مجھے تہکانے میں بند کر دیتا ہے تاکہ میں کسی معصوم کو نہ مار پاؤں پر بینجیمن کی لائف میں جب گوین آئی تو وہ کہتا تھا کہ وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرا بیٹا مجھ سے دور ہو جائے گا اسی لئے گم میں میں نے بہت شراب پی اور اپنے سرونٹ کو بہوش کر دیا اور وہ رات پوراں معاشی کی رات تھی تہکانے کا دروازہ کھلا رہ گیا اور گلتی سے میں نے اپنے بیٹے کو ہی مار دیا یہ سنکر لورنس کو بہت گصہ آتا ہے وہ اپنے پتہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے لیکن وہ زنجیروں سے بندہ ہوا ہے اس کے پتہ اس کی طرف ایک ریزر فیک دیں اور اسے کہتے ہیں کہ آج پوراں معاشی کی رات ہے اگر تم خود کو زندہ نہیں رکھنا چاہتے تو تم اپنے آپ کو ختم کر سکتے ہو اتنا کہہ کر اس کے پتہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد ڈاکٹر آتا اور لورنس کو ایک چیر کے ساتھ باندھ کر ایک لیکچر روم میں لے جاتا ہے جہاں پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور یہاں بیٹھے سبھی لوگوں کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ لورنس کو وہم ہے کہ وہ پوراں معاشی کی رات کو یعنی کی پورے چاند کی رات کو بھیڑیے میں بدل جاتا ہے لیکن ہم سب لورنس کے ساتھ اس لیکچر روم میں بند رہیں گے اور میسٹر لورنس کے اس وہم کو دور کریں گے پر جلدی سب کو سچ پتا چل جاتا ہے جیسے یہ آسمان میں پورا چاند نکلتا ہے لورنس بھیڑیے میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر سبھی لوگ ڈر جاتے ہیں وہ ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں تب ہی لورنس آزاد ہو کر سب سے پہلے ڈاکٹر کو مارتا ہے یہ دیکھ کر سب لوگ دروازہ توڑ کر بھاہر بھاگ جاتے ہیں لورنس بھی وہاں سے بھاہر آ جاتا ہے اور بھیڑیا بن کر کھلے میں گھومنے لگتا ہے وہ یہاں پر بہت خون خرابہ کرتا ہے یہاں پر انسپیکٹر بھی آ جاتا ہے جو اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے پر وہ اسے روک نہیں پاتا اگلی صبح جب وہ انسان بنتا ہے تو گوین سے مدد مانگنے کیلئے اس کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنے اور اپنے پتا کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے یہاں پر لورنس اور گوین کافی وقت سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اسی لئے گوین اسے پیار کرنے لگتی ہے اب یہاں پر انسپیکٹر بھی آ جاتا ہے اسی لئے لورنس یہاں سے چھپ کر اپنے گاؤں بلیک مور کے لئے نکل جاتا ہے انسپیکٹر بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اب بلیک مور پہنچ چکا ہے وہ اپنے ساتھیوں کو چاندی کی گولی دیتا ہے کیونکہ چاندی کی گولیوں سے کسی بھی بھیڑیے کو مارا جا سکتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ گوین بھی اب بلیک مور کے لئے نکل جاتی ہے راستے میں وہ قبیلے کی اسی عورت جس نے لورنس کی گاؤں والوں سے جان بچائی تھی اس سے ملتی ہے اور اس سے مدد مانگتی ہے وہ عورت بولتی ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے یا تو تم اسے اپنا لو یا پھر اسے آزاد کر دو اور ہیڈ کانسٹیبل کی لاش کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے پھر وہ سیرونٹ کے باکس سے چاندی کی گولیاں نکالتا ہے ان گولیوں سے بھیڑیے کو مارا جا سکتا ہے وہ ان گولیوں کو گن میں لوٹ کر دیتا ہے اس کے بعد اس کا اپنے پتا جان سے آمنہ سامنا ہوتا ہے لورنس اپنے پتا پر گولی چلا دیتا ہے لیکن وہ گولی کھالی ہوتی ہے دراصل اس کے اندر سے جان نے کئی سالوں پہلے چاندی کا پاودر نکال دیا تھا اب دونوں میں لڑائی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جیسے ہی چاندی رات ہوتی ہے دونوں بھیڑی میں بدل جاتے ہیں بھیڑی میں بدلنے کے بعد ان دونوں کے بیچ میں ایک خطرناک بھیانک لڑائی ہوتی ہے جس کے چلتے گھر میں آگ لگ جاتی ہے لورنس اپنے پتا جان کو آگ میں فیک دیتا ہے جس سے وہ جلنے لگتا ہے اور پھر اس کا سر دھڑ سے الگ موسیقی 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 موسیقی